اسلام علیکم ویلکم ویک ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ اکرا ایمان آج میں آپ کے ساتھ کپ کیکس کی بہت ہی مزیدار اور بچٹ میں رہتے ہوئے ریسپی شیئر کروں گی آپ ایک انڈے کے ساتھ بارہ کپ کیکس بنا سکتے ہیں بغیر بیٹر کے بغیر اوان کے ریسپی کو سکپ کیے بغیر لاس تک ضرور دیکھیں آپ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کیچئے گا چلے آئیں ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا ہے اس کے اندر میں نے 3-4 کپ کوکنگ ویڈ کا ایڈ کر دیا ہے آپ گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور 3-4 کپ بھی میں نے آئیزنگ شکر کا اس میں ایڈ کیا ہے میں نے مہیرنگ کپ سے یہ مہیر نہیں کیا گر میں جو نارمل کپ ہم یوز کرتے ہیں اسے سے میں نے یہ مہیر کیا ہے ہینڈ بیٹر سے ہم اسے بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اتنی دیر تک ہم اسے بیٹ کریں گے کہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہے ہے یہ فلوفی سی شکل میں آ جائے جتنی اس کے اندر لمس گیا رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے یہ کریمی فارم میں آ جائے اگر آپ کے پاس آئیزنگ شکر نہیں ہے تو آپ سیمپل شکر کو گریل کر کے اسے بعد میں چھان لے مکسر ہمارا کریمی فارم میں آ گیا ہے اب میں اس کے اندر ایک انڈائیٹ کر دوں گی اگین ہم اسے ہینڈ بیٹر سے بیٹ کریں گے سب چیزیں اچھی طرح سے یک جان ہو گئی ہے حل ہو گئی ہے اپس میں اب ہم اس کے اندر میدہ آئٹ کریں گے میدہ ہمیشہ چھان کے آئٹ کیا کریں اگر ہم چھانے بغیر اسے آئٹ کریں گے تو ہمارے بیکنگ میں کیکس بغیرہ کب کیکس بغیرہ یہ پھر رائز نہیں ہوتے ایک اب میں نے میدہ آئٹ کیا ہے اس کے اندر وان ٹی سپون میں نے بیکنگ پورڈر اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے آپ کو یہ ہاف ٹی سپون نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ میں نے پہلے ہی میر کر کے رکھ لیا تھا وان ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈر آئٹ کیا ہے اور پینچ آف سالٹ میں نے اس کے اندر آئٹ کیا ہے نمک ہم اس لئے اس میں آئٹ کریں گے اس کا بیلنس ایکول ہو جائے اب ہم رابر سٹیچولا سے اسے فولٹ کرتے ہوئے ایسے مکس کریں گے ایک سائٹ سے اسے پورا گمال کے درمیان میں اسے چھوڑ دیں گے اسے ہم تب تک مکس کریں گے جب تک اس کے اندر کوئی لمس نہ رہے اور یہ ایک اچھے سے بیٹر کی فوم میں نہ آ جائے سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب میں اس کے اندر آدھا کب تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ کیائٹ کروں گی اور اسے مکس کرتے جاؤں گی تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سارا دودھ اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے اور یہ ہمارا بہت ہی اچھا سا کریمی سا پیسٹ اس کا ریڈی ہو چکا ہے اب میں وان ٹی سپون اس کے اندر نیلہ ایسنس ایڈ کروں گی اس سے بہت اچھی خشبو آتی ہے بیکنگ میں اگر آپ کے پاس بھی نیلہ ایسنس نہیں ہے تو آپ اسے سکیپ کر دیجئے پنچ آف میں اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کروں گی ییلو فوڈ کلر اسے اس کا کلر چینج ہو جائے گا وانیلہ ایسنس دراصل ہم اس لیے اس کے اندر آئٹ کرتے ہیں جو انڈے کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ بیٹر کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا سموتھ سا کریمی سا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے کپ کیکس کے لیے کپ کیکس کی بیکنگ ٹریڈ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے پہلے نیچے سے اسے گریز کر لیا اوپر کپ کیکس بیکنگ کپ کیکس رکھ رہی ہوں اس کے اوپر میں بیٹر ایٹ کروں گی بیٹر آپ ان کے اندر آئس کریم سکوپ سے بھی ڈال سکتے ہیں سپون سے بھی ڈال سکتے ہیں ایک پر بیٹر رکھنا ہے آپ نے کپ کیکس کے اندر ہاف بیٹر ڈالنا ہے کیونکہ جب یہ بھولیں گے یہ اوپر آ جائیں گے تھوڑے سے بیٹر کے اندر میں نے ٹوٹی فروٹی آٹ کر دی ہے ایک پتیلہ لے لیا میں نے اسے میں نے پریہ ہٹ کر لیا 15 منٹس اس کے اندر میں نے سٹائن رکھ دیا اب ان کے اوپر میں کپ کیکس کی بیکنگ ٹریڈ رکھ دوں گی اوپر سے ہم اسے کور کر دیں گے اور کوئی وزنی چیز اس کے اوپر رکھ دیں گے اچھی طرح سا یہ ہمارے کپ کیکس بیک ہو جائیں میڈیم سے لو فنیم پہ میں نے اسے رکھا 30 سے 40 منٹ تک آپ درمیان میں ایک دفعہ چیک کر سکتے ہیں ٹوٹ پیک سے اگر تو ٹوٹ پیک کھالی آ جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی بیٹر نہیں آ رہا اٹھ میڈز ہمارے کپ کیکس ریڈی ہو چکے ہیں ورنہ 10 منٹ اور انکریز کر سکتے ہیں 30 سے 35 منٹس لگے تھے اسے ریڈی ہونے کے لیے کپ کیکس ریڈی ہو چکے ہیں یہ اندر تک اچھی طرح سے پک گئے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی